اللہ وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعد اما بعد فعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ ترغانیو قرآن دیو میں بغیر تمہی دبا تحانو دسنا چانا بنیادی بات اے وے اگر اسی زندگی بسر کرنے آن ساڑھی زندگی بسر کر دیاں کر دیاں بنیادی نکتہ اے وے ساڑھا کردار ساڑھا خلاق ساڑھا مزاج کیسا ہونا چاہید ہے آج اسی اپنے گرے باندھ اندر مو پا کے دیکھنا ہے کہ ساڑھا کردار کیسے اور جنوں اسی نبی منے ہیں اور جس رب نے سانوں ساڑھا نبی عطا کر دیتے ہیں اس نبی دا کردار کیسے او دا اخلاق کیسے او دی زبان کیسی ہے پروانیوں قرآن دے ہو آؤ نا ذرا رب دا قرآن سن لے آدھے اللہ اعلان کر دینے رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان کر رہنے آوازوں دیئے اللہ فرماؤں دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم سنیا محبوبہ فَبِمَا رَحْمَتِم مِن اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُن تَفَزَّنْ غَلِيزَ الْكَلْبِ لَنْفَزُّ مِنْ حَوْلِكَ فَا فُعَنْهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَائِزَ عَظَمْ تَفَتَوْقَلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِلِينَ پروانیوں قرآن دیو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے سونیا محبوبہ کوئی حب سے تو آیا ہے کوئی شام تو آیا ہے سونیا محبوبہ کوئی روم تو چل کے آیا ہے سونیا محبوبہ یہ سارے دے سارے کس لئی آئے نے تیری مٹھی زبان دی وجہ کر کے آئے نے تیرے نرم مزاج دی وجہ کر کے آئے نے سونیا محبوبہ وَإِنَّا كَالَالَا خُلو کے نازیم سونیا محبوبہ تیرے اچھے اخلاق دی وجہ تو آئے نے پروانیوں قرآن دیو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو کھل کے عظیم تے پیدا کر دیتا ہے آؤ ناظرہ پیارے پیغمبر دی حدیث پلے بن کے لے جایا جے مختصر جے وقت دے اندر تو آنو آقا دی حدیث سناندہ جاواں جھگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اور میرے آقا دا یار حضرت صدیق ایک دن دا ویل ہے مکی چو نکل دیا نکل دیا چل دیا چل دیا مکیوں بار نکلے ایک خاڑا لگ گیا اور ایک خاڑا لگ گیا بڑے بڑے جوان کشتی کر رہنے اپنی طاقت ازما رہنے جھگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام پہنچے اور اس مجلس دے اندر ایک ابن رکانہ بند ہے جی دے اندر چار بندیاں دی طاقت آندہ اے محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم حالی تیز کانفرنس دی ابتدائے اے پروانے ہو میرے آقا دا نام آیا اور ایسا پیارا نام ہے ایسا مٹھا نام ہے جہ دو اسی نام لینے آن دونوں ہوت محبت دینال جفیاں پالے اندھے میں اور شائر تڑ پہ ترجمانی کر گیا آندھے میں اے ڈا سونا نام محمد جہاں کوئی موت ہی ہلا ہوئے ایک لب دو جھے لب دیتا ہی ایک لب دو جھے لب دیتا ہی گھٹ گھٹ جپیاں پاؤے جنیت بارت کے محمد آنکھیں تے عظماؤے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاؤے پروانیوں قرآن دیو میں داسے ریاستان اس مجلس دے اندر یہ جیتے کھاڑا لگ گئے یہ تھے کہ ابن رکانے جیتے اندر چار بندیاں دی طاقتیں آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیاں تسی رب دے نبیوں آکان دینے ہاں میں رب دا سکن رب دا سچا نبیاں تے رب دا رسولاں جھگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اے گال سن کے ابن رکانہ آندہ اے محمد میں نہیں من دا میں تد من آنگا میرے نل کشتی کرو میں نو پکڑ کے نیچے گیرا دیو میری کانڈ لا دیو تے میں تو آڈا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو جاو آنگا پروانے ہو قرآن دیو جھگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اے تے ابن رکانہ نو ایک گال گیتی اوہ ابن رکانہ میں محمد نو اے دیتو وعد کے سودا قبول ہی نہیں کہ میرے محمد دے کشتی کی تیاں ابن رکانہ جہنم تو آزاد ہو جائے میرے آقا نے حامی پر لئی تے حضرت سدیق آندہ نے سونے امہ بوبا اے ابن رکانہ دے اندر چار بندیاں دیتا کتے آقا جی تُسھی کدھی کچھ تھی کیتی نہیں تُسھی تے کدھی کچھ تھی کیتی نہیں سونے امہ بوبا اے دے اندر چار بندیاں دیتا کتے پروانے ہو آقا اندے نے میرے سدیق اے دے اندر چار بندیاں دیتا کتے تے رب دے نبی دے اندر چالی بندیاں دیتا کتے دویا کر دیئے آقا نے کشتی کی تی یہ نو پکڑیا زمین تے لٹایا اے بڑا بہاتر بند ہے جلدی نہ لٹیے آندہ اے محمد دالا لے آئی تے میرے آکان دے نے اوہ ابنے رکانہ میں دار نہیں لائیا پروانی اوہ ابنے رکانہ کو لو کوئی پوچھن والا ہوئے اوہ ابنے رکانہ اے کیڑا نبی ہے جن نے بچ بندی اندر ایک واری ماں نے ایک واری ماں نے خبے پاسیوں دوسرے پاسیوں دودھ پیلاندی کوشش کی تھی اس نبی نے تے اوہ سویلے وی دا نہیں سی لائیا تے اے طاقت گمان کر رہے ہیں طاقت مان کر رہے ہیں آندہ اے محمد اینج کر میرے نال دوسری واری کشتی کر میرے آکانے دوسری واری پکڑے ہیں آندہ اگر میں نو گرا دے ہوئے میں تو آنوں ایک سو بکریوں یہ نام دے دیاں گا آکانے پکڑے نیچے گرا دیتے ہیں اے نو اپنی طاقت مان چھی اپنی جرعت مان چھی آندہ اے محمد اینج کرو اگر تیسری واری میں نو گرا دی ہوگے کانڑ لہ دی ہوگے دوسری واری واری پکڑے ہیں آکانے دوسری واری پکڑے ہیں نیچے کانڑ لہ دیتی آکان دینے او ایبنے رکانہ دو سو بکریوں پکیاں ہو گئیاں آندہ سونے اما بھوبان نئی نئی دو سو بکریوں ہی نئی میں ایبنے رکانہ دو سو بکریوں پکڑے ہیں آکانی دو سو بکریوں پکڑے ہیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین